نمشکار دوستو آو سیکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں یہ کبھصورت سا ڈیزائن لائے ہوں جسے آپ کسی بھی جینڈز پروجیکٹ میں ڈالیں گے لیڈیز پروجیکٹ میں ڈالیں گے بچوں کے پروجیکٹ میں ڈالیں گے سب میں بہت ہی اچھا ہے دیکھئے سامنے سے یہ ایسا دکھائے دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں چار کے ملٹیپل فندے چاہیے تو چار 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 ایسے کر کے آپ کتنے بھی فندے لے سکتے ہیں اور ڈیزائن سامنے کی طرف سے ڈالے گا تو یدی آپ کو اپنے پروجیکٹ میں فندے بڑھانے ہو تو آپ رانگ سائٹ سے فندے بڑھا لیجے گا تو اسے بنانے کے لیے میں نے بارہ فندے ڈالے ہیں ڈیزائن کا پہلا لائن اور سامنے سے تو پہلا فندہ ہمارا ایسے ہم سیدھا بنیں گے یا پھر سلپ کریں گے دو فندے ہم سیدھا بنیں گے ایک تو پھر ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا تو پہلا فندہ ایسے تیچے اور انہی چار فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے دو فندہ سیدھا ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا لاسٹ میں تین فندے بچیں گے تو دو فندہ سیدھا اور لاسٹ فندہ ایسے تیچے اسے ہم سیدھا بنیں گے تو اس طرح یہ ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ میں رونگ سائیڈ میں پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے پھر دیکھئے دو فندہ اُلٹا ہے تو اسے ہم اُلٹا بلیں گے ان دوسری اور دو فندہ سیدھا اسے ہم سیدھا بلیں گے پہلا فندہ ایس تیچ ہے اور انہی چار فندوں کو ہمیں پوری سلائی میں دورانا ہے یا یوں کہیے جو فندہ سیدھا دکھائے دے گا اسے سیدھا بلیں گے اور جو فندہ اُلٹا دکھائے دے گا اسے ہم اُلٹا بلیں گے لاسٹ فندہ ایس تیچ تو ہم نے دوسرا لائن کمپلیٹ کر لیا تیسری لائن میں بھی جو فندہ سیدھا دکھائے دے گا اسے ہم سیدھا بلیں گے اور جو فندہ اُلٹا دکھائے دے گا اسے اُلٹا ہمارا تیسرا لائن کپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں رانگ سائٹ میں اور چوتھی لائن میں بھی جو فندہ سیدھا دکھائے دے گا اسے سیدھا اور جو فندہ اُلٹا دکھائے دے گا اسے اُلٹا بلیں گے تو اس طرح ہم چار لائن کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم نے چار لائن کمپلیٹ کر لیا پانچویں لائن ہمارا مین لائن ہے تو اس میں دھیان دیجئے گا پہلے فندے کو ہم سلپ کر لیں گے اب دیکھئے ہم نے چار لائن بھنا ہے تو ان کو پیچھے ہی رہنے دیں گے اور یہاں پہ دھیان دی جگہ دیکھئے یہ ایک ہوا یہ دو اور یہ تین تو تیسری لائن میں اچھے نیچے کی طرف تیسری لائن میں آئیں گے اور ایک لپ نکالیں گے تھوڑا سایسے کھیچیں گے پھر ہم ان دونوں فندوں کو سیدھا بھولیں گے اب پھر واپس اسی جگہ سے ہم ایک اور لپ نکالیں گے لپ نکالیں گے تھوڑا دھیلا ہی رکھیں گے پھر ان اپنی اور کریں گے یہ جو دو فندے ہیں اسے ہم اُلٹا بندیں گے پانچوی لائن ہمارا مین لائن ہے دھیان دیجئے گا دیکھئے اب جو دو فندے ہیں تو ہم دونوں فندوں کے بیچ میں تین لائن نیچے آئیں گے یہاں دیکھئے دونوں فندوں کے بیچ میں یہ ایک ہوا یہ دو ہوا یہ تین ہوا تو تیسری لائن کے نیچے آئیں گے دونوں فندوں کے بیچ میں تیسری لائن کے نیچے ایک لپ نکالیں گے تھوڑا سا ایسے کھیچیں گے پھر ان دونوں فندوں کو ہم سیدھا پھر اسی جگہ سے ایک اور لپ نکالیں گے لپ نکالا تھوڑا سا دھیلا کریں گے پھر دونوں فندوں کو بلدہ پھر ہمارا یہ سیدھا والا فندہ آگیا پھر دونوں فندوں کے بیچ میں تین لائن نیچہ آنا ہے ایک دو تین اور یہاں سے ایک لپ نکالا ہے لپ نکالا تھوڑا سا کھیچا پھر ان دونوں فندوں کو ہم سیدھا بلیں گے اب پھر اسی جگہ سے ایک اور لپ نکالیں گے تھوڑا سا ایسے کھیچیں گے دھیلا رکھیں گے پھر لاسٹ فندہ اسے ہم سیدھا بلیں گے تو اس طرح ہمارا پانچوہ لائن کا بلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جائیں گے فرانگ سائن میں پہلا فندہ ہے اسے ہم سلپ کر لیں گے اب دیکھئے یہ ہمارا لپ والا فندہ ہے تو اسے بھی ہم سلپ کر لیں گے اب یہ دو فندے اُلٹے ہیں انہیں ہم اُلٹا بلیں گے اب دیکھئے یہ فرس لپ والا فندہ تو اسے ہم سلپ کریں گے ان دوسری اور کریں گے دو فندے یہ سیدھے دکھائی دے رہا ہے اسے ہم سیدھا بلیں گے پھر ان اپنی اور اب دیکھئے یہ لپ والا فندہ ہے تو اسے ہم سلپ کریں گے اور دو فندے اُلٹے ہیں اب پھر لوپ والا فندہ تو اسے ہمیں سلپ کرنا ہے اب ان کو دوسری اور کرنا ہے کیونکہ یہ دو فندے ہمارے سیدھے ہیں تو انہیں ہم سیدھا بھولیں گے پھر ان اپنی اور کریں گے یہ دیکھئے یہ لوپ ہے اسے ہم سلپ کریں گے دو فندہ الٹا پھر یہ لوپ ہے اسے سلپ کریں گے لازٹ فندہ ایج سٹیچ ہے اسے ہم الٹا بھولیں گے تو اس طرح ہمارا چھتا لین کمپلیٹ ہوتا ہے ساتھویں لائن پہ دھیان دیجے گا اب دیکھیں یہ ہمارا ایج سٹیچ ہے اس کو اور یہ جو لوپ ہے ان دونوں کو ہم ایک ساتھ لیں گے اور ایسے اوپر کی طرف سے ایسے سلائی جالیں گے دونوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک سیدھا فندہ بنائیں گے پھر انہوں نے اپنی اور کریں گے اب یہ دو فندے سیدھے تھے اب انہیں ہم الٹا بھولیں گے دوسری اور اب دیکھیں یہ جو ہمارا لوپ ہے اس کو ایسے سیدھا کریں گے پھر اس کو اور یہ ایسے سلائی جالیں گے اور ایک سیدھا فندہ بنائیں گے اب ان اپنی اور اب جو یہ دونوں سیدھے فندے تھے وہ دونوں فندے ایسے سلائی جالیں گے ابھی ہم دو فندہ سیدھا دو فندہ الٹہ کر رہے ہیں لیکن فندوں کا جگہ بدل جا رہا ہے اب دیکھئے اب یہ لوب ہے تو اس لوب کو سیدھا کریں گے اور الٹے والے فندے کے ساتھ ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر سیدھا بنا لیں گے یہ لوپ اور یہ الٹا والا فندہ دونوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک سیدھا فندہ بنائیں گے اب دیکھئے جہاں الٹا فندہ تھا اب یہاں پہ دو سیدھے فندے ہو گئے اور جہاں پہ سیدھا فندہ تھا وہاں پہ دو الٹے فندے ہو گئے اب ان اپنی اور یہ دو بیچ کے سیدھے فندے انہیں ہم الٹا بنائیں گے ان دوسری اور اب اس لوپ کو لیں گے سیدھا کریں گے اور اس لاسٹ فندے کو دونوں کو ایک ساتھ دیکھے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے اب آ جائیں گے ہم رانگ سائیڈ میں یہ ہمارے ڈیجائن کا آٹھ آن لائن ہے تو پہلا فندہ ہم سلپ کریں گے اب دیکھئے ان دوسری اور اب دو فندے یہ سیدھے ہیں انہیں ہم سیدھا بولنے گے ان اپنی اور دو فندے اُلتے ہیں انہیں ہم اُلٹا بولنے گے جو فندہ سیدھا دکھائے دے رہا ہے اسے ہم سیدھا بولنے گے اور جو فندہ اُلٹا دکھائے دے رہا ہے اسے ہم اُلٹا بھولیں تو اس طرح ہم اپنا آٹھوان لائن کپلیٹ کریں گے نائن ترو اس میں بھی جو فندہ سیدھا دکھائے دے رہا ہے پہلے فندے کو سکر کر لیں گے ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا دکھائے دے رہا ہے اسے ہم اُلٹا بھولیں گے ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ہے اسے ہم سیدھا دکھائے دے رہا ہے سیدھے والے فندے کو سیدھا دسویں لائن میں بھی جو فندہ سیدھا دکھائے دے گا اسے ہم سیدھا بلیں گے اور جو فندہ سیدھا دکھائے دے گا اسے ہم سیدھا بلیں گے ڈیارویں لائن اور سامنے سے پہلے فندے کو سلپ کر لیں گے ان اپنی اور دو فندہ ہم سیدھا بلیں گے اب دیکھئے دو فندے سیدھے ہیں تو دونوں فندوں کے بیچ میں تین لائن نیچے ہم آئیں گے ایک دو اور تین لائن نیچے آئیں گے ایک لپ نکالیں گے تھوڑا سا ایسے کھیچیں گے پھر دو فندہ سیدھا پھر اسی جگہ سے ایک اور لپ نکالیں گے تھوڑا سا ایسے اس کو دھیلہ کریں گے تھوڑا سا ایسے کھیچیں گے پھر ان اپنی اور دو فندہ پھر ان دوسری اور دو فندے سیدھے ہیں تو دونوں فندوں کے بیچ میں تین لائن نیچے آئیں گے ایک دو تین اور ایک لپ نکالیں گے لپ نکالا پھر دو فندہ سیدھا پھر اسی جگہ سے ایک اور لپ نکالیں گے تھوڑا سا ایسے دھیلہ کریں گے پھر ان اپنی اور دو فندہ اُلٹا اور لاسٹ فندہ ہے جس تیچھے اسے ہم سیدھا پھریں گے پارہ ہمی لائن میں پہلے فندے کو سلپ کریں گے ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ان اپنی اور دیکھیں یہ سلپ کیا ہوا فندہ اسے سلپ کریں گے اور دو فندہ اُلٹا پھر یہ سلپ کیا ہوا فندہ آ گیا تو اسے سلپ کریں گے ان دوسری اور کریں گے دو فندہ سیدھا ہے اسے ہم سیدھا پھریں گے ان اپنی اور سلپ کیا ہوا فندہ اسے سلپ کریں گے دیکھیں یہ لپ آ گیا تو اسے ہمیں سلپ کرنا ہے پھر دو فندہ اُلٹا پھر یہ لپ آ گیا اسے ہم سلپ کرنا ہے ان دوسری اور اب دو فندہ سیدھا دکھائے دے رہا ہے اسے ہم سیدھا پھر لیں گے اور لاسٹ فندہ ہے جس تیچھے اسے ہم اُلٹا پھریں گے اب دیکھئے پھر اس لائن میں ہمیں لوب کو اور ایک گلتے فندے کو ایک ساتھ لے کے بڑھنا ہے تو پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے اگلا فندہ سیدھا پھر دیکھئے اس لوب کو اور اس اولتے فندے کو دونوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے پھر ان اپنی اور جو سیدھے فندے تھے انہیں ہم گلتا بڑھ لیں گے ان دوسری اور اب دیکھیں اس سیدھے فندے کو لوپ کو ہمیں ایسے سیدھا کرنا ہے اور اس اُلٹے فندے کے ساتھ لے کر ہمیں ایک سیدھا فندہ بنا لینا ہے پھر لوپ اور یہ اُلٹا فندہ دونوں کو ایک ساتھ لیں گے اور ایک سیدھا فندہ بنا لینا ہے پھر ان اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا لوپ کے بیچ کے دونے فندوں کو ہمیں اُلٹا بنا لینا ہے پھر اس گروپ کو ایسے سیدھا کریں گے اُلٹے والے فندے کو لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا فندہ پھر لاسٹ کے دونوں فندے سیدھے اور رانگ سائٹ سے جو فندہ سیدھا دکھائے دے گا اسے سیدھا بنیں گے اور جو فندہ اُلٹا دکھائے دے گا اسے اُلٹا دکھائے گا دیکھئے فرانس ڈیزائن بہت آسان ہے اور کتنا خوبصور اسے بگنرس بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں جسے سیدھا اُلٹا بنیں آتا ہے وہ بھی اس ڈیزائن کو آسانی سے بنا دیں تو فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آئے ہوگا تو یہ دی آپ کو ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکس فار واشنگ